سلام علیکم میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ان میں سے اگر آپ کسی ایک میں بھی ایک پہ بھی عمل کر رہے ہیں تو یقین کریں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو آپ کا کاروبار نقصان میں ضرور جائے گا نمبر ون آپ کوئی بھی پروڈکٹ بیچتے ہیں آپ کوئی بھی سروس مہیا کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو بیچ کر آپ پیسے کماتے ہیں اور اس کے بارے میں مفید معلومات لوگوں سے اپنے کلائنٹ سے اپنے کسٹمر سے اپنے ڈیلر ڈسٹیبیوٹر یا سیلز پرسن سے چھپا رہے ہیں تو یقین کریں آپ کا کاروبار کبھی نہ کبھی ضرور زوال کا شکار ہوگا یہ ترقی نہیں کر سکتا اگر آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں وہ خوبیاں بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں جو اپنی پروڈکٹ یا سروس کے اندر موجود نہیں ہیں بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں تو یقین کریں یقین کریں آپ کا کاروبار ضرور ضرور تباہ ہوگا آپ اپنی پروڈکٹ اپنی سروس بیچنے کے لیے اور لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں یعنی ایسے لوگ جو آپ کے کمپیٹیٹر ہیں یا آپ کے حریف ہیں یا ایسے لوگ جو آپ کی ملتی جلتی فیلڈ کے اندر موجود ہیں اگر آپ ان کی برائیاں کر رہے ہیں یا ان کی پروڈکٹ کی برائیاں کر رہے ہیں ان کی اور ان کی پروڈکٹ کی برائیاں کر کے اپنی پروڈکٹ کی اچھائیاں بیان کر کے آپ اپنی پروڈکٹ یا سروس بیچ رہے ہیں تو یقین کریں یہ زیادہ لمبے عرصے تک چلنے والا نہیں ہے آپ نقصان اٹھائیں گے آپ اپنی پروڈکٹ یا سروس بیچنے کے لیے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی طرح کی اگر رشوت آفر کرتے ہیں تو آپ کا کاروبار ترقی نہیں کرے گا یہ رک جائے گا یا یہ زوال کا شکار ہو جائے گا اگر آپ پارٹنرشپ کے اندر موجود ہیں اور آپ کا یا آپ کی کمپنی کا اور آپ کی فرم کا اگر کبھی آڈٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آڈٹ ہونے کی صورت میں آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ حزیمت اٹھانا پڑے گی تو یقین رکھیں آپ کی پارٹنرشپ بھی ٹوٹے گی اور آپ کا کاروبار بھی ترقی نہیں کرے گا اگر آپ اپنے کھاتا جات خواہ وہ آپ کے اپنے ہیں آپ کے پارٹنرز کے ہیں آپ کے ڈیلرز کے ہیں ڈسٹیبیوٹرز کے ہیں ہول سیلرز کسٹمرز یا کنزیومرز کے ہیں کسی کا بھی کھاتا ہے اور اس میں آپ دھوکے سے کام لیتے ہیں یا کسی سے ہوئی غلطی جو ہے اس کو جان بوجھ کے آپ اپنی فیور میں کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بندہ بھول گیا یا اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس سے مجھے چار پیسے بچ رہے ہیں اگر یہ آپ کی عادت میں شامل ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے موڑ پہ آپ ایسا کر سکتے ہیں تو یقین کریں آپ کاروبار میں بہت نقصان اٹھانے والے ہیں آپ کا فائدہ نہیں ہو سکتا آپ کو پتا ہوا کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر بہت ساری خامی ہے لیکن اس کے باوجود آپ اپنی پروڈکٹ کو بیچ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی اور اپنی کمپنی کی ساکھ سے زیادہ اپنی سیلز کو مقدم رکھتے ہیں یعنی آپ سیلز کو فوقیت دیتے ہیں اپنی ساکھ کو فوقیت نہیں دیتے تو یہ ساکھ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہے گی اگر آپ میں یہ خامی ہے تو ابھی سے اس پہ کابو پانا شروع کر دیجئے آہستہ آہستہ امپروومنٹ لائیے تاکہ آپ کی ساکھ بچی رہے سیلز مانی نہیں رکھتی ساکھ بہت زیادہ مانی رکھتی ہے اور اگر آپ اپنی کمپنی کی ساکھ ہی دعو پر لگا دیں گے تو پھر کب تک اپنے بزنس کو چلا پائیں گے بلاخر کبھی نہ کبھی آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا کیا آپ یا آپ کی کمپنی ہر قیمت پر پیسہ کمانے پر یقین رکھتی ہے اگر آپ کا جواب ہے یس تو یقین کریں نقصان اٹھائیں گے کیونکہ اقدار بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر آپ اقدار کو پیچھے رکھ کے ہر قیمت پر پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے تو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں آپ اور آپ کی کمپنی خسارے میں جائے گی اپنے دل پہ ہاتھ رکھئے اور سوچئے اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ پکڑے نہیں جائیں گے تو کیا آپ نجاز طریقے سے پیسہ کمانے کو جائز سمجھیں گے اگر آپ کا جواب ہے ہاں تو یقین مانیں آپ بہت خسارے میں ہیں آپ کی کمپنی بہت جلد بیٹھ جائے گی آپ ترقی کا خواب بھول جائیں یہ خواہش رکھتے ہوئے کبھی بھی کامیابی آپ کے قدم نہیں چوم سکتی آج تک کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا والسلام پاکستان زندہ باد